سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد خزشتہ درس میں صلف کے متعلق کچھ باتیں صاحبِ کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ صلف کون ہیں ان سے کون لوگ مراد ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں صلف کی اتباع صلف کے راہ کی پیروی کرنے کی تاقید کیوں کی ہے آج انشاءاللہ سنت اور اہل سنت کے متعلق چند باتیں مؤلف رحمہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کی جائیں گے مؤلف علیہ الرحمہ نے سنت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا قول پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوْا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ اے نبی آپ بتلاو کہ میرا سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوْا لہذا تم سب اس راہ کی اس راستے کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوْا السُبُلْ اور راستوں کی اتباع نہ کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَبِيلِهِ پس تم راستوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ کی راہ اور پیارے نبی کے بتلائے ہوئے راستے سے بھٹک جاؤ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ یہی وہ شاہ راہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَاكِ تُمْ مُتَّقِي تَقْوَى شِعَار بن جاؤ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے اندر یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی راہ ہے اور وہ سیدھی راہ جو جنت تک پہنچانے والی ہے اسی راہ کی اتباع کرنی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا اے نبی قُل ہادی ہی سبیلی آپ بتلا دیجئے یہ میرا راستہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت کو بتلا رہا ہے کہ اے نبی آپ بتلاو کی راستہ جس کی اتباع کرنی ہے جس کی اقتداء کرنی ہے جس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ کونسا راستہ ہے اللہ کے نبی نے کہا ہادی ہی سبیلی یہ میرا راستہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا جو سیدھا اور سراتِ مستقیم ہے ادعو الاللہ علیہ بصیرہ میں بصیرت کے ساتھ سمجھ بوجھ کر کے اللہ کی طرف بلاتا ہوں انا ومن اتباعنی میں خود بلاتا ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع کرنے والے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا راستہ جو اللہ کی طرف سے متعین کر دا تھا اس کو بتلایا اور دوسری حدیث میں جو ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک سیدھا راستہ ایک لمبی اور کہا یہ جو سیدھا راستہ ہے در حقیقت یہی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے اور دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے پکڈنڈیاں ہیں شیطان اس پر بیٹھ کر کے اللہ کی راہ کی طرف جانے والے بندوں کو بھٹکانے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا تم دائیں اور بائیں والے راستے پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا سیدھا جنت کے راستے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دیکھنا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو گویہ سنت مولیف علیہ رحمہ نے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے راستے کی اتباع کریں ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا لوگوں کو بتلانے کے ساتھ دکھ لائیا اور عملی طور پر لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کیا کہ یہی راستہ ہے اور اسی کی طرف مولف علی رحمہ نے اشارہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئی کہا انہو من یعش من تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا ظاہر سی بات ہے موت و حیات کا علم کسی کو نہیں ہے لیکن جس کو لمبی عمر ملنی ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا یعنی میری موت ہو جائے گی میرے موت کے بعد جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے گا یرا بعد اختلافا کثیرا وہ میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا فعلیکم بسنتی جب انسان اختلافات کو دیکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشین گوئی کے بعد ایک اختلاف نظر آئے اور تم اس اختلاف سے بچنا چاہتے ہو فعلیکم بسنتی تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہونے کے بعد جب اختلافات اور خرافات کا دور آنے والا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امت کو یہ میسج اور یہ پیغام دیا کہ اختلافات کے وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے علیکم بسنتی کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا پکڑے رہنا و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور خلفاء ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ساری ایسی حدیثیں آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے نبوت کے بعد خلافت کی طرف اشارہ کیا اور چاروں خلیفہ معروف ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جنہیں خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بعد ان کی سنت کو ان کے بیان کردہ راستے اور طریقے کو پکڑنے اور ان کو تھامنے کی تلقین اور وسیعت کی کیوں کیونکہ شاگردان رسول صحابے کرام انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے ہوئے اپنی کانوں سے سنا اس لئے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو زیادہ بہتر سمجھنے والے اور زیادہ عمدگی سے اس کو پہنچانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو یعنی پکڑنے میں آدمی کو لچک نہیں رکھنا ہے ہلکہ پکڑے دوسرا آدمی چھین کر کے بھاگ جائے بلکل ایسی مضبوطی کے ساتھ کہ کوئی آپ سے چھین کوئی چیز تو چھین نہ سکے گویا اس کو پلٹ کر کے آپ کی طرف آنا پڑے تو گویا پیارے نبی نے کہا داڑھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اگر داڑھ کی دانچ سے کوئی چیز دباتے ہیں تو جو سامنے والا کھیچنے کی کوشش کرتا ہے بہ آسانی نہیں کھیچ سکتا کیونکہ داڑک کے داڑھ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ انسان اس داڑھ سے پکڑتا بھی ہے اور اللہ کے نبی نے آگے متنبہ کیا اور تم نئی راہوں سے نئے نئے امور سے بچنا کیونکہ پیارے نبی نے پیشین گوئی کر دی تھی میرے بعد اختلافات آنے والے ہیں میرے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہونے والا ہے بدعات اور خرافات امد آنے والے ہیں تو تم کیا کرنا جہاں میری سنت کو لازم پکڑنا وہیں بدعات سے بدعاتی امور سے دور رہنا یہ بات ہے یہاں رکھ کر کے ہمیں ایک چیز سمجھ نا ہے کہ ایک بدعات دین میں ہوتی ہے بدعات یعنی انوکی چیز نئی چیز جس کا وجود نہ ہو جس کی ساخت بلکل نئی ہو ایک نیا پروڈیکٹ ایک نئی چیز مارکٹ میں لانچ ہوئی ہو تو اس کو بھی محدثہ کہیں لیکن دین میں نئی چیز جس کا صدور جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں طابعین کے دور میں محدثین کے دور میں فقہ کے دور میں نہیں تھا بعد میں وہ چیز آئی تو دین میں نئی چیز سے بچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے منع کیا ہے کہا فَإِنَّ كُلَّ مُحدثَتِم بِدْعَ کیونکہ دین میں ہر نئی چیز یہ بِدْعَت ہے یعنی گویا وہ سنت نہیں ہے سنت کے برعکس بِدْعَت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا اور بِدْعَت وں سے دور رہنے کے لیے کہا کیونکہ ہر بِدْعَت گم رہی ہے اور گم رہی کا انجام دوزق ہے یعنی انسان جس شاہرہ پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا بِدْعَت وں کے اپنانے کے نتیجے میں وہ اس روشن شاہرہ سے بھٹک کر کے بِدْعَت راستے کو اختیار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کو لازم پکڑنے اور بِدْعَت وں سے دور رہنے کی تلقین کی تاکہ سلف کے راستے کو پکڑنے میں آسانی ہو اور کسی دشواری کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم تھا اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا چلتے اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لینے یاد کرنے ان کو پکڑنے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ روایت نقل کی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلفت فیکم شیعین میں نے اپنے بات تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یعنی میرا انتقال ہو گیا میں دنیا سے جا چکا لیکن میں نے اپنے جاتے جاتے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تغل بعدہما ان دونوں کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنت اللہ کی کتاب اور میری سنت گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ میں جب تک صحابے کرام کے درمیان زندہ تھا وہی کا نزول ہو رہا تھا مسائل کا حل وہی کے ذریعے ہو جایا کرتا تھا میرے جانے کے بعد میں نے تمہارے درمیان دو ہی چیزوں کو چھوڑا ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید دوسری اپنی سنت کو انہی دونوں کو سامنے رکھ کر کے دین اور دنیا کے فیصلے کرنا اور انہی دونوں کو اپنانے کی وجہ سے آپ گمرہی سے زلالت سے بچے رہو گے اور آپ انشاء اللہ ان دونوں چیزوں کے اپنانے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں میں سے شمار کیے جاؤ گے اور اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں چیزیں جدہ نہیں ہو سکتی یعنی قرآن الگ نہیں ہے سنت الگ نہیں ہے جیسا کہ آج بعض لوگ سنت کا انکار کرتی ہیں اور قرآن کو ہی صرف حجت اور دلیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اب کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے جس کو آج قرآنیین کا فرقہ کہا جاتا ہے قرآنیین یہ فرقہ عموماً انیسویں صدی میں ہمارے ہندوستان برے صغیر ہندو پاک کے اندر وجود میں آیا یہ فتنہ پہلے اٹھا تھا معتزلہ خوارج سے لیکن یہ دب گیا تھا پھر بعد میں یہ فتنہ اٹھا اور یہ فتنہ آج بھی اپنے پوری کوشش کے ساتھ روہ دوہ ہے اور ہم اور آپ اس فتنے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ سنت کا انکار کرنے والے آج پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے حالانکہ جب ان سے نماز کا طریقہ نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب قرآن سے نہیں دے سکتے کیونکہ نماز کے اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دی ہے نماز کے پانچ نام بھی اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا ہے اور پانچ نمازوں کے اوقات کب کس وقت پڑھنا ہے پیارے نبی نے بتلا اس لئے آپ دیکھیں گے منکرین حدیث کے یہاں کسی کے ہاں تین نماز ہے کسی کے ہاں دو نماز ہے کسی کے ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے کیوں کیونکہ نماز پڑھنے کی قیفیت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کیا یہ طریقہ آپ کو سنت رسول سے ملے گا آپ کو رکو کب کرنا ہے سجدہ کب کرنا ہے رفول یدین کب کرنا ہے آمین کب بولنا ہے سجدہ سے کب اٹھنا ہے تحیات کب پڑھنی ہے سلام کب فیرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی پیارے ان دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں کوئی جدائی نہیں یہاں تک کی پیارے نبی نے کہا میرے حوز کے پاس آجائے یعنی یہ قرآن اور سنت تا قیامت حجت قائم کرنے کے لئے کافی ہوں گے اور جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں الحمدللہ اس کے لئے علماء کی ٹیم موجود رہتی ہے سنت کا دفاع کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو محتور جواب بھی دیتی ہے تو یہ حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وضاحت ہوتی ہے کہ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کے سیرہ اور سوانے جو آپ کی خلقی یعنی پیدائشی صفات ہیں یا آپ کے خلقی یعنی اخلاقی صفات ہیں ان تمام کے مجموعے کو سنت کہا جاتا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا آپ کی موجودگی میں جو کام کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کریمانہ اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے حسین و جمیل بنا کر دنیا میں بھیجا یہ گویا مجموعی اعتبار سے سنت اور حدیث کہلاتی ہے اب یہاں سے مولف علیہ رحمہ نے اہل اللغت نے سنت کے کیا معنی بیان کیے ہیں اس کے وضاعت کی ہے کسی چیز کی تعریف علماء لغت نے اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا ہے اس لیے کہ عربوں کے یہاں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی معنی متعین ہوا کرتے تھے تو یہاں مولف علیہ رحمہ نے کہا وقال قیوام سنت ابو القاسم الطیمی الاسبحانی سنت کے نگہبان سنت کے محافظ ابو القاسم الطیمی الاسبحانی رحمہ اللہ نے کہا قال اہل اللغہ اہل لغت اہل لغت یعنی دشنری لکھنے والے جنہوں نے دشنری لکھی ہیں معاجم لکھی ہیں وہ لوگ سنت کی تعریف کرتی ہوئے کہتے ہیں السنت و السیرت و الطریقہ سنت سیرت اور طریقہ چلنے کا راستہ اور کسی انسان لوگوں کا یہ کہنا فلان علی السنة و من اہل السنة کوئی اگر کہے کہ فلان آدمی سنت پر ہے یا فلان آدمی اہل سنت میں سی ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا مولیف علی رحمہ نے ذکر کیا یہ تنزیل یعنی قرآن العث یعنی حدیث قول اور فعل میں قرآن سنت پر ہے فلان آدمی اہل سنت میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے قرآن اور سنت کے موافق و اپنی زندگی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے والا ہے لئن السننت لا تکون مع مخالفت اللہ و مخالفت رسول کیونکہ سنت اللہ کی مخالفت اور اس کے رسول کے موافقت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ظاہر سے بات ہے ایک انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا جب مخالفت نہیں کر سکتا تو گویا آپ کی وہ سنت کو اپنی زندگی میں حرز جا بنائے ہوئی ہے وہ سنت کا عامل ہے یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دیگر اہل لغت نے اور علماء نے سنت کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے یا کہ بات دیگری ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی یہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ خوبصورت انداز میں سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا